اسلام علیکم ریورز کیسے ہیں آپ آئی ہو پا فائن ہوں گے ریورز کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا میں ایسا ہوا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں سوتے کے سوتے ہی رہ گئے تھے اور ان کی موت واقعہ ہو گئی تھی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سب سے خطرناک نجینمن نجیسٹرز کے بارے میں بتاؤں گے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن ریورز بونمنٹ انسیڈنس 3 دسمبر 1948 کی ایک رات تھی اور انڈیا کے شہر بومیل میں لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا یہ دھماکہ یونین قیبر میں پیش آیا تھا ویسے تو فیکٹری میں حاصل ہوا تھا لیکن اس حاصل میں صرف ورکرز کی موت نہیں ہوئی بلکہ فیکٹری کے موجود لوگوں کے گھروں میں جو آرام سے سو رہے تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی اور بس اتنا بھی اتنا بھی نہیں بلکہ 14 دن تک کراچی کے لوگ موت کا شکار رہتے رہے اصل میں یہ ایک کیمیکل فیکٹری تھی اس فیکٹری کی اندر مانک بنائی جاتے تھے اور اس کو بنانے کے لیے ایک کیمیکل یوز ہوتا تھا اور اس کیمیکل کی رینج اس فیکٹری میں بہت زیادہ تھی اور یہ کیمیکل پانی کے ٹینک میں چلے گئے مطلب مکس ہو گیا یہ دونوں کیمیکل پانی اور کیمیکل دونوں مکس ہو گئے اور دونوں کیمیکل ایسے خطرناک حاصل پیش آیا کہ انہوں نے سب ورکرز کی موت ہو گئے ان کے پاس اس مرض کا کوئی علاج نہیں تھا بلکہ اتنا ہی نہیں یہ دسمبر تھا تو سردیوں کی راتیں تھی جو لوگ بستر اوڑ کر اپنے اوپر سوئے ہوئے تھے وہ تو بج گئے لیکن ان کی جب وہ صبح اٹھے تو انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی آنکھوں میں مرچیں چلے گئی ہوں کہ کافی لوگوں کی آنکھوں کی بنائی بھی چلے گئی تھی اور ان کی موت ہوئی تھی ان کی تداد تقریباً دس ہزار لوگ اس موت کا شکار ہو گئے تھے اور بہت سے بچے بھی اس موت اس حاصل میں موت ہو گئی تھی ان کی ریورس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے ایک میرے چینل کو سسکرائب کرنا تو مت بھولئے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تینکس فورا ویڈیو